السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو بڑی ہی ایک اہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر کے پنڈیت بیٹھا ہوئے اور اسے یہ سوال ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں سوال کرنے والا یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ بگوان کی مورتییں کیسے بنا لیتے ہیں جبکہ بگوان کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے اگر دیکھا نہیں ہے تو مورتی پھر کس کی بناتے ہیں تو ناظرین سوال بڑا کمال کے اور پنڈیت بھی آپ دیکھیں گے آ کر وہ کیسے عجیب و غریب جواب دے رہا ہے تو آئیے ناظرین ملکے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکرنا ہے ایک حافظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی بات کریں گے تو آئیے ناظرین ملکے ویڈیو دیکھتے ہیں آکے چھڑنا میرا کوٹی کوٹی نمن میرا آپ سے ایک پریشن ہے کہ دیکھا تھا سنو بھگوان کے سوروپ کا ورنن لکھا ہوا ہے کہ بھگوان کی آنکھ ایسی ناک ایسی گالیں سے موں ایسے بالیں سے تو جو لکھا ہے اس لکھے کے انشاء تھاکر جی کا ویگرہ تیار ہو جاتا ہے کہ آنکھ ایسی تیار ہو جاتا ہے ایک پریشن ہو رہا ہے اگر کوئی ویگتی مر جاتا ہے اس کی یونی کوئی کیڑے کے اندر بن جاتی ہے اور اگر وہ کیڑا کس کے پاؤں کے نیچا آگے مر جائے تو وہ یونی ملتی ہے پھر دوسری ملتی ہے اب وہ یونی پھر بدلتی رہتی ہے نا بدلتی رہتی چوراسی علاق یونیوں میں پھر بھگوان نیرن لیں گے کہ اب اسے کسی یونی میں ڈالنا اچھا تینکیو اس میں کچھ آپ کو گیر واجب لگے تمہجے نے نے بھائی صاحب اہتار سنگھ آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم ہندو دھرم نے ہندو ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتر کو پوچھتے ہیں تو اپنے سائنس کے بارے میں کہا اینرڈی اینرڈی ہے آپ کے اس میں اینرڈی میرے اس میں اینرڈی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اقتلاف نہیں یہ اینرڈی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ اینرڈی اللہ ہے یہ اینرڈی خدا ہے نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے پوائنٹ نمبر ایک یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ اینرڈی خدا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے there is nothing like it اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہی چیز بائیبل میں لکھا ہے there is nothing like unto it in the heavens above in the earth beneath in the water beneath the earth بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو دھرتی پہ ہو زمین پہ ہو نہ کنکر نہ پتھر نہ مورتی وہ ہی لکھا ہے وید میں نہ تسرپتی ماہ استی اس بھگوان کا کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں لیکن دھرم کے ماننے والے اپنے آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ آپ suppose business man ہیں آپ ایک company کے مالک ہیں آپ ایک اپنا پرانا اصول کس طریقے سے company چلنا چاہئے اصول سے چلتے آ رہی ہیں آپ کے کوئی نہیں مینجر آتے اصول کو بدل دیتے آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے بولتے کیا یہ اور بہتر ہوئے گا اس سے منافع زیادہ ہوں گا آپ کے اصول ہے کچھ آپ کے اصول ہوئے گے کہ میں امانداری سے کام کروں آپ کے مینجر کے اصول ہوئے گے امانداری کو چھوڑو پیسے زیادہ کمانے گا آپ کو جب پتا چلیں گا آپ کا مینجر آپ کے اصول کو توڑا ہے بولے گا مالک زیادہ پیسے بلیں گے رشوت دو آپ اس سے سہمت دیں آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو ملتے کیا نہیں ملتے رشوت دینا حرام ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے بنیادی باتیں کہہ چکیے کس طریقے سے اس عشور کی عبادت کرنا ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالی خدا عشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جانا استقفاللہ ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے ہیں جب لکھا ہوا ہے سویتا سیتر اپنشد میں یا جروید میں ناچت سے پتیمہ استی اس عشور کی پتیمہ نہیں ہے ہم مورتی بناتے ہیں مثال کے طور پر اگر اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں زاکر کیسا دیکھتا ہے مثال کے طور پر شیلنگا میں میں ایک سٹوڈینٹ کو مدد کرتا ہوں روز دس آزار روپے بھیجتا ہوں اس کو پتا ہے زاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ کسی کو مدد کرتا ہے اور روز سبح کو ملتا ہے زاکر شکریہ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کسی کوک روز بنایا کیا مجھے خوشی ہوں گی بھلے وہ مجھے کچھ کھالی دل میں کسی کو مدد کرتا ہے زاکر شکریہ کافی ہے شکریہ نہیں بھی کسی چل دیاتا تھا لیکن مجھے کسی کوک روز بنایا انسان سے کسی کوک روز بنایا مجھے فرق پڑے نہ پڑے وہ تو بے اوکوف بن رہے نا کیسا بے اوکوف انسانے مجھے بھلے فرق نہ پڑا میں دیا لوں جاندے نہ مجھے کوکروز میں کیا فرق پڑا میں بلوں گا کیا بے اوکوف انسانے کیا بے اوکوف انسانے کہ کوکروز کے سامنے جھک رہا ہے تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے کس طریقے سے اس کی بات مانے ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنیاں لگتے ہیں energies god کہاں نے لکھایا energies god آپ نے بلکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے نمستے کا لفظ کدر سے آتا ہے آپ کو شیط پتا ہوں گا نمستے آتا ہے ادم نممے سے ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں ادم نممے آپ کہنا چاہتے ہیں میں آپ کے اندر ایشور کے عبادت کرتا ہوں مثال کے طور پر وہ آدمی چور ہے وہ غلط کام کر رہا ہے بلاتکار کر رہا ہے آپ اس کو ایشور بولیں گے آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے وہ بلاتکار کرنے والے انسان کو بولتے ہیں اب ایشور ہے اس سے بھائچارگی بڑیں گی نہیں گھٹیں گی وہ بلاتکار کرنے والے کو وہ چور کو وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں اس کے سامنے جھک رہا ہوں اللہ کو کیوں گالی دے رہے ایشور کو کیوں گالی دے رہے خدا کو کیوں گالی دے رہے اسلام میں اسلام کی بھی اپنے مثال دی اسلام میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم اللہ تعالی سے فرماتے اس انسان پر سلامت دے چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامت دینے کی بات اچھی ہے چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو میں بولوں گا السلام علیکم میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یا رب یا خدا یا ایشور یا بھگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما کچھ بری بات ہے نہ میں اللہ کو غالی دے رہا ہوں اس کے لئے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا وہ اور چوری کریں گا وہ اور بلاتکار کریں گا کوئی بھی دھرم میں ہی نہیں سکھاتا یہ دھرم کے ماننے والے اپنے خود کی ایجاز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انوویشن بیدات جس طریقے سے نے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کریں اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تبدیلی لائیں گے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھیں گا بھائی چارہ نہیں بڑھیں گا بھائی چارہ گھٹیں گا لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ اسلام علیکم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامت ہی ہو آپ پہ امن ہو آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھیں گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو عشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات میں مانوں میں پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے تو میں کیا پھول گا رہے ہیں میرے بھگوان مجھے بھلا رہا ہے تو یہ کہنا اسلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کہ اوپر سلامت ہی ہو اچھا انسان پہ بھی سلامت ہی کہنا اچھی بات ہے برا انسان پہ بھی سلامت ہی کہنا اچھی بات ہے تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہیں اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے نائے it is hypocrisy it is the best way of بھائی چارہ اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہاسی میں 86 وَعِذَا ہوئی تم مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو کم از کم اس جیسا کیونکہ اللہ تعالی حساب رکھتا ہے مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے مجھے کہنا چاہئے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اگر آپ کہیں گے السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ میں کہوں گا وَعَلَيْكُمْ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُو الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آرہا ہے وَعَلَيْكُمْ السلام اس میں بھی جذبہ جادہ ہے یہ بھی بہترین ہے تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو یا اس سے بہتر نہ کر سکو کوئی کہا سلام وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُو کم از کم اتنا دو وَعَلَيْكُمْ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُو یہ تعلیمات قرآن میں اس سے بھائچارہ بڑھتا ہے تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو ویس کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے بائبل کے خلاف ہے گرند کے خلاف ہے وہ کرنے سے بھائچارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا تو اسی لئے ہم یہ جانے ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے ہمارا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے وہ بہترین جانتا ہے مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر کو دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا ہری گولی دفر کو لینا آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال میں نیلی گولی کھاؤں گا وہ ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک خدا ہے اس کی بات کے اوپر عمل کرنا اسی لئے جو انسان خدا کی باتوں پر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام مطلب سبمیٹ تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں جی ناظرین آپ نے یہ بیڈیو مناہتا فرمائی تو ماشاءاللہ زاکر نا ایک حافظہ اللہ نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے تو آئیے ناظرین دیکھیں بات تو بڑی زبردست ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو مورتی کیسے بنا لیتی ہو تو ناظرین دوسرے طرف اگر آپ امت مسلمہ کی طرف دیکھیں تو اب یہ بھی احران ہو گیا کہ کچھ امت مسلمہ کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسے بھی مولوی یہ بات کہتے ہیں کہ نبی پاک نے بھی اللہ کو دیکھا ہے لیکن ناظرین اگر آپ سیئر بخاری کی حدیث دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی ذات کو دیکھا ہے وہ ایسا سمجھ لے کہ وہ جھوٹ بہو رہے یعنی وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں تو ناظرین اس بات کی تصدیق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرما دیا اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ نبی مسل اسلام کا بھی دل کیا کہ میں رب العالمین کی ذات دیکھو تو رب العالمین نے یہ بات گئی تھی کہ یہ پہاڑ ہے اب ادھر اگر اس کے اوپر دیکھ لیا تو میں سمجھ لے آپ نے مجھے دیکھ لیا لیکن اللہ کی تجلی پڑی ہے نبی مسل اسلام بھی ہوشو اگر گر پڑے یعنی ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی نہیں دیکھا اور اگر ناظرین دیکھا دیکھا جائے گا تو جنت کے اندر اللہ پاک جو جو جنتی ہوں گے دعا کرے اللہ پاک ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے تو اللہ پاک جنت کے اندر جنتیوں کا اپنا دیدار کروائیں گے تو ناظرین دعا کریں اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ موت دے تو ایمان پہ جزاکم اللہ خیرہ حسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ